موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام سپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سحیر زرار خلش روشنیوں کا شہر کراچی روس البلات کراچی کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں اس کی سڑکیں رات کو دھلا کرتی تھی یہاں مٹی کے تیل کے دیوں کے بجائے گھی کے چراغ جلایا کرتے تھے کہ کہیں پلوشن نہ پھیلے کہیں یہاں الودگی نہ پھیلے ایک وقت یہ تھا کہ سن پچاس کی دہائی میں یہاں جو امریکی سفیر تھے ان کی خواہش اور تمنہ یہ تھی کہ جب وہ ریٹائر ہوں تو وہ یہاں نورت نازمباد کی پہاڑیوں کے اوپر اپنا گھر بنائیں بلکہ انہوں نے اپنے دوستوں کو یہاں بلایا اور یہ تیپ آیا کہ وہ اپنے زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ یہاں بہت پرفضہ مقام پہ گزاریں گے یہ وقت آیا کہ پورے برے صغیر سے مسلمانوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا پورے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئے اور اس شہر نے اپنا دامن پھیلایا اور اس میں سب کو سمیٹ لیا ہر شخص کو یہاں روزگار ملا رہنے کو گھر ملا اپنا کاروبار جمانے کی جگہ ملی اور یہ شہر ترقیہ کرتا اتنا آگے بڑھتا چلا گیا کہ کہتے ہیں کہ ایشیا میں پہلی ٹرام جو تھی وہ یہاں تھی ایشیا میں جو پہلا لوکل ٹرین سسٹم تھا وہ یہاں تھا سن ساٹھ کی دہائی میں یہاں جو بس سروس شروع کی گئی تھی وہ خواتین کے لیے الگ تھی یعنی کہ خواتین ہی ڈرائیور تھی خواتین ہی کنڈکٹر تھی جو اس سے پہلے ایشیا میں کہیں نہیں تھی اس طرح کی سروسز جب یہاں تھی گئی اور ایک وقت آیا کہ کراچی نے یہ سمجھا کہ اب یہ سب میرے ہیں لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا یہ دور آیا اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی کہ میں تو لکھناؤں کا ہوں میں کانپور کا ہوں میں آگرہ کا ہوں میں لہور کا ہوں میں گجرات کا ہوں میں پشاور کا ہوں میں کشمیر کا ہوں میں کوئٹہ کا ہوں میں میاوالی کا ہوں میں پتھانوں میں سندھی ہوں بلوچی ہوں مہاجر ہوں پتھانوں لیکن میں ہزار وال کا ہوں لیکن میں کراچی وال کا نہیں ہوں میں کراچی کا نہیں ہوں میں کئی اور کا ہوں جب یہ دور شروع ہوئی تو پھر یہاں ایک اور نیا دور کا آغاز ہوا اور وہ تھا امن و امان سے لڑتا ہوا دور یوسفی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں جو پتھان ایک صاحب رہا کرتے تھے تو ان کا قصہ لکھا انہوں نے لکھا کہ وہ پریشان ہوتے تھے کراچی والے تو کسی سے لڑتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر یہ دور یہ قسمت نے یہ دور بھی دیکھا کہ یہاں لوگوں نے لڑ لڑ کر ایک دوسرے کا جینہ اجیرن کیا اور یہ جو ہے وہ امن و امان کی وجہ سے پرباد ہو گیا یہ شہر پھر تیس پہتیس سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ حالات بہتر شروع ہوئے بننا شروع ہوئے تو یہ مسئلہ جو ہے اور بڑھتا چلا گیا اور یہ کچراجی بن گیا کراچی کے وجہے پھر اب یہ مسئلاجی بن گیا ہے یہ شہر جو ہے کہاں سے کہاں جا رہا ہے پھر امید کی کرن جگی بہت سے نئے لوگ سامنے آئے بہت سے ایسے چہرے سامنے آئے جو کراچی کے مسائل کو کراچی کے بات کرنے کے ذریعہ بنایا انہوں نے کوشش کی آگے بڑے لوگوں سے تعلق جوڑا اور یہ سوچا کہ شاید الیکشن ہوں گے بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور ہم دوبارہ نمائندگی کریں گے ہم آگے آئیں گے بہت سے لوگوں نے کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھائی بہت سے لوگ آگے بڑے بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا ہر تنظیم کے لوگ نے کیا ہوگا لیکن بہت سے لوگ اس میں آگے آئے لیکن پھر کیا ہوا اس بلدیاتی انتخاب کو بل دیا جانے لگا اور بار بار بل دیتے دیتے اس کے بل اتنے بڑ گئے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تاریخ پہ تاریخ 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 پہ تاریخ جو دی جا رہی ہے یہ کیا ہوگا تو ہم نے سوچا کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشنز پر ایک پروگرام کیا جائے دوستوں سے بات کی جائے رائے لی جائے یہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے پورے پاکستان کو پالتا ہے پورے پاکستان کی ایکانومی ہے پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ یہاں رہتا ہے ہر علاقے کے لوگوں کی نمائندگی یہاں ہے تو یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے ہم نے اسی لئے کوشش کی آج ہمارے درمیان کچھ مہمانوں کو ہم نے بلایا ہے ہمارے مہمان پہلے مہمان جو ہے ڈاکٹر پرویز شیخ صاحب آپ پیپلس پارڈی سے بھی آپ کا تعلق ہے کراچی کے ساتھی ہیں کراچی سے انہوں نے بڑا مقام پیدا کیا اس کے ساتھ بلال عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پیٹی آئی صاحب کا تعلق ہے پیپلس پارڈی سے تو آپ ہیں لیکن آپ نے یہاں بھی اپنا مقام بنایا کراچی کا بھی نام پیدا کیا پاکستان کا بھی نام پیدا کیا ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوں گے اور آپ لوگ جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے مہمان ہوں گے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کچھ دیر بعد ہم کال کا سلسلہ بھی شروع کریں گے تو چلتے ہیں ہمارے دوست کی طرف اگر آپ جال دے تو پہلے میں ان سے کوئی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بہرحال حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہی ہے حکومت میں آپ بہت عرصے سے آپ لوگ ہیں تقریبا سندھ میں اگر دیکھا جائے تو لگ بگ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیسی پندرہ سال ہونے جا رہے ہیں کہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ بہرحال سندھ کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس کو بلدیا جا رہا ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے کل تک ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے ابھی بھی امید تو یہی کہ الیکشن ہوں گے لیکن کل رات کو پھر کچھ ہوا پتہ نہیں کیا ہوا کہ بڑھائی وجہ شرجیل مہمن صاحب نے آ کر اعلان کیا کہ شاید وہ کچھ وجہات کی بنا پر الیکشن نہیں ہو سکتے الائس کے مسئلے ہیں کیا ہے تو کیا چکر ہے کیا پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے الیکشن چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلو بھئی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پرگرام انوائیڈ کیا جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے تو بہت ویلڈ سوال ہے اور آج آج اسپیشلی فلاس ٹونی فور آور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور جو جو ناظرین جو سن رہے ہیں اس وقت ان کو بھی اندازہ ہے کہ پولٹکس میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیک ڈوڈور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو سامنے نظر نہیں آتی اب اس وقت جو پیپس پارٹی کے گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے سندھ میں تو ہماری ایک مجورٹی ہے لیکن کچھ جو ارنجمنٹ ہوئیں چھے آٹھ بہینے پہلے اس کی وجہ سے ایمکو ایم ہماری ایک اتحادی ہے تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اب جس طرح آپ نے لاس ویک پانچ چیز دن پہلے آپ نے سنا پریس کانفرنس ہوئی کہ ایمکو ایم کے جو بکھرے پرزے تھے وہ سب ایک ساتھ ملیں اور ملنے کے بعد انہوں نے کوئی کہانی نکالی اور پھر وہ دھمکیاں دینی شروع ہو گئے وہ پرانی والی چیزیں چلیں کہ وہ بائیک آٹ کریں گے اور کراچی کو بند کر دیں گے اس قسم کی چیزیں تو بینگ پروینشل گورنمنٹ کیونکہ وہ اتحادی بھی ہیں تو ہمیں کچھ خیال کرنا پڑتا ہے ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ الیکشن ملکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی تھی بلکل نہیں چاہ رہی تھی ایمکو کے کہنے کی بنا پر ایمکو کے کہنے کی وجہ سے یا ان کے جو تحفظات ہیں یا ان کی جو ریاکشن پچھلے دو تین دنوں میں آیا اس کی وجہ سے پروینشل گورنمنٹ مجبور ہوئی کہ اس کو ہم اگر آگے کر سکیں تو کر دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ہمارے سارے جو منسٹر سے وہ یہ بیان دے رہے تھے ایمکو کے ہماری لیڈرشپ بھی کہہ رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے ہم کروانا چاہتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کروانا چاہیں ہماری تو گورنمنٹ ہے وہاں پر ہم تو ایک طرح سے جیتے ہوئے ہمیں تو کافی سیٹے ملنے کی امید ہے بلکل کیوں نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ جیالہ میہر بھی آنے والا ہے یہ بھی ایک خیال بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو ان سے بھی وجوہات کی وجہ سے ہم تو چاہ رہے تھے لیکن آپ کو پتا ہے جب کولیشن میں ہو تو خیال کرنا پڑتا تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ انفورچنیٹ ہے ایڈ دی اینڈ کراچی ہی سفر کرے گا کراچی کے لوگ سفر کریں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا آپ نے ایک بات کہی جس سے کئی سوالات اٹھے ہیں جو بات ہم کرتے ہیں پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں میرا خیال ہے آلماسٹ سوپ کر دیا تھا کراچی سے ساری سیٹے آپ لے گئے جو ایک آد دو چار سیٹے شاید ایم کیم نے لیتی باقی تو آپ ہی لوگ ساری سیٹے لے گئے چار سال پی ٹی آئی نے بھرحل وہاں گزارے اور آپ کے لئے تو بڑے نفیس لوگ بھی تھے یہ جو ساتھی آج ان کے بنے ہوئے کل آپ کے ساتھی بنے ہوئے تھے اور آپ لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو پی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن نہ ہونے سے کتنا سفر کرے گی پی ٹی آئی یہ بتائیے آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سہل بھائی آپ نے کراچی کی اوپر ٹاپک رکھا اور آپ نے مجھے اس پر پرگرام میں شامل کیا اور پی ٹی آئی کی کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں دیکھیں پہلی بات ہے بلدیاتی الیکشن کرانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ وہاں کی کراچی کی عوام کوئی ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریسورسز جو اوپر سے عوام تک پہنچتی ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں اور اگر ابھی تک اگر ہمارے پاس ایسے نمائندے نہ ہوں جو کہ ڈائریکٹ پبلک کے اوپر اپنی انویسمنٹ کر سکیں تو آپ کس طرح پبلک کو کس طرح سفتیلیٹ کر سکیں گے جو سفر کر رہا ہے وہ اس ٹائم پہ کراچی کے عوام سفر کر رہی ہے اگر دیکھیں کراچی میں اتنے مسائل ہیں پچھلے آٹھ دس سالوں میں اتنے زیادہ مسجس طرح آپ نے انٹرڈکشن میں کہا اتنے مسائل کا امبار کھڑا کر دیا وہاں پہ کہ اگر وہاں پہ لوکل بارڈی الیکشنز نہیں کرواتے اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے حقوق پہ ابھی تک جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ابھی تک جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے یا خود یہ کہہ رہے ہیں ان کے الائنس ابھی ایم کی ایم والے ہیں ان لوگوں نے جو قبضہ کیا وصلے کے میر تو اسیم اکتر صاحب ہے اور پروینجنل گورنمنٹ ان کی ہے اور ان لوگوں نے ابھی تک جو کراچی کے حقوق پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے عوام کے ابھی تک وہ چیزیں نہیں پہنچ رہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ چاہتی نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ مسائل کا حل کیا جائے اچھے کیا ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو آپ دونوں سے سوالیں one by one جواب دیجئے گا پروینج بھائی پہلے آپ سے سوالیں آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے حقوق بھی نہیں چاہتی الیکشن کہتی ہے چھوڑو یار جیسا چل رہا چلنے ایسا لگتا ہے آپ کو نہیں بھنجے تو نہیں لگتا کراچی کے حقوق بلکل چاہتی ہے کہ اپنے رائے دیں اور ایسے لوگوں کو لائیں جن کو وہ پہلے نہیں آزما چکے ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے بائیس پچیس سالوں سے ایک مافیا کراچی پہ تھا مسلط اب اسے جو بھی نام دے دیں لیکن میرے حساب سے تو یہی تھا اس کی وجہ یہی تھے کہ انہوں نے جس طرح بلک میل کیا ہر گورنمنٹ میں رہے آئے گئے بلدیا میر سارے ایمین ایز ایم پی ایز جتنی کراچی کی جو میکسیمم ہو سکتی تھی جو لوگوں نے دیئے ان کو دیئے یا لیئے گئے جو بھی ہے لیکن تھے تو صحیح نہ وہ اتنے عرصے گزارا انہوں نے کراچی کے لئے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا تو یس وہاں کے سن حکومت آپ کے پاس ہے پندرہ سال سے تو آپ لوگوں نے کراچی کے لئے کیا کیا ٹھیک ہے کچھ کام ابھی نظر آ رہے ہیں مجھے صحیح ہے لیکن کیا کیا آپ بھی تو تھوڑی بتائیں آپ تو ان کو روک تو سکتے تھے آپ سے اس پر بات کریں گے آپ بتائیں بلالبہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بہرحال دوہزار اٹھارہ میں آپ کے پاس بارہ چودہ سیٹیں آپ لے کر آئے آپ بہت بڑا حلقا جو تھا قومی اور صوبائی سملی کا آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی کیا فنڈز رنڈز نہیں ملے آپ لوگوں نے کام کیوں نہیں کرایا آپ تو کام کرا سکتے تھے نہیں دیکھیں پہلی بات چیز ہے کہ جو ایٹیند امنمنٹس ہے اس کے بعد صوبوں کا حق ہے کہ وہ اپنے صوبائی معاملات کو دیکھیں لیکن اس کے باوجود جب سلاب آیا کراچی میں پچھلی دو دفعہ اور فیڈل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر پھر اپنے امنے اس کو فنڈز جاری کیا جس میں سے جو 9.9 بلین روپی جو کہ نو ارب اور نوے کروڑ روپے پی ٹی آئی اور ایم کیم ہماری تحادی تھی ان کے امنے کے ذریعے کراچی میں انفرسٹرکچر پر انویسٹ کیا گیا آپ نے دیکھا اس زمانے میں ترکیاتی کام ہوئے سڑکیں بنی اور فلائیورز کی مرمت وغیرہ کی نالوں کی صفائی کی کراچی کا جو سرکلر ریلوے جو ہے دیکھیں وہ کتنی دھائیوں سے بند پڑا تھا انہیں سچانے سے بند پڑا اور وہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا جو کہ بہت اور جو آپ کا جو پانی کا مسئلہ اس ٹائم پہ ہے دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ جو یہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے تیرہ عرب روپے جو کہ آپ کا پانی کا جو منصوبہ تھا اس کے اوپر انہوں نے پچھلے آٹھ سال میں ویسٹ کر دیے جب فیڈل گورنمنٹ نے دوبارہ سے اس کے پر انیشیٹیو لیا ٹھیک ہے دوبارہ سے انویسمنٹ کی تاکہ کم سے کم جو کراچی میں جو پانی کے بنیادی مسائل ہیں پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ صرف ٹین پرسنٹ کی عبادی کو نل کا پانی ملتر نائنٹی پرسنٹ ٹینکر مافیا ٹینکر مافیا ہے ٹینکر مافیا ہے ٹینکر مافیا ہے وہ تو اگر آپ دیکھیں ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں ایک دن اگر پانی نہ آئے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کتنے پریشان ہو جائیں پانی تو بیسک نیسیسٹی ہے انسان کی صحیح کہہ رہے بلال بھائی آپ سے اور آپ دونوں سے گفتگو جاری ہے ہم ساتھیں کولر ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں میرا نام سمیز زوہری ہے میں ویمبلی میں رہتا ہوں میرے خل میں ایک دو بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے جی جی زوہری صاحب آپ کی آواز پہچان دیں میں تھوڑی سے مجھے دقت ہو رہی دی اب پہچان گیا آپ ابھی تک وزاک اپنا نہیں چھوڑتے جی اچھا میں میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے میں ایک بات کروں کہ میں نائنکین سکسٹی فور میں اس ملک میں آیا اور رات کو آیا تو دوسرے دن اگر مجھے کوئی ایک آدمی محاجر کہے تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا حالانکہ ملک میں ایک دوسری ملک میں غیر ملک میں آیا جہاں نہ ہمارا مذہب ہے نہ ہمارا دین ہے نہ کلچر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جو لوگ اٹھ کے انڈیا سے کراچی آئے وہ اپنے آپ کو پچھتر سال کے بعد بھی ابھی تک یعنی اپنا ہی ملک تھا انڈیا اور پاکستان اپنا ہی ملک تھا ایک ہی ملک سے کہ ایک حصے سے اٹھ کے دوسرے حصے میں آئے تو اپنے آپ کو محاجر کہتے ہیں پنجاب میں گردازپور سے جنندر سے امرتزاست سے کتنے لوگ پنجاب میں آئے وہ اپنے آپ کو محاجر نہیں کہتے اس سے آپ اس کیا اس سکوئر کو آپ سرکل کو آپ سکوئر کر سکیں گے حالانکہ آپ کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن مجھے یہ بڑی خطک ہے میرے دوش بہت شکریہ آپ کی کال کا ایک اور کالر ان سے بھی بات کرتے ہیں پھر آپ کی جواب دیتے سوال کا جی اسلام علیکم جی ادا کر سے سہیل میں طلب جیل بات کر نہیں ہوں جی طلب جی بولیے کیسی آپ ٹھیک ہیں میں دی ٹھیک ٹھیک ہوں اور آپ کو جیسے اندازہ ہی ہے کہ میں کراچی کے اوپر اور سن کے مسائل کے اوپر افتر کولم لکھا کرتی ہوں جی بلکل تو مجھے سوشی ہے کہ آپ نے اس ٹوپک کے اوپر رکھا اور یہ بلال عظیم صاحب یہ بھی کچھ بات کرنے تھے اور پرنیز شیف بھی دونوں سے ایک سوال ہے بلال عظیم کو پہلے میں ایک بات تھوڑی چینا ان کی کلیر کر دوں کیونکہ میرے پاس اسٹیٹس ٹھیک ہے جب کراچی میں سلاب آیا تھا جو کراچی پیکج کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے وہ نہیں ملا تھا ان کو انہوں نے کراچی کے لیے جس پیکج کا اعلان کیا تھا وہ آج تک نہیں ملا ہے اور کوئی کام نہیں کیا تحریک انصاف نے اس دور میں دوسرا پروید صاحب سے بھی یہ ایک کوئسٹن ہے اور وہ کوئسٹن خیر آپ نے خود بھی پوچھ لیا کہ پمرہ سال سے سن کی گورنمنٹ ہے مجھے یہ بتا ہے کہ سن گورنمنٹ میں نے سن میں کیا کیا ہم کراچی کی بات ہی نہیں کرتے حالانکہ میں سب سے زیادہ کراچی کے اوپر لکھتی ہوں اور میں یہاں سے بیٹھتے لکھتی ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ دیکھیں آپ کچھ سوالات ریز ہو رہے جو عوامی سوالات ہیں ان کے جواب تو ہمیں دینے پڑیں گے وہی سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ پندرہ برس گزر گئے سن کا تو حال برباد ہوا ہے یعنی کہ عالم یہی ایسے سپورٹ دینے آج بھی وہاں ننگے پاؤں بچے گھوم رہے ہیں اور ہم جو ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں وہاں جاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو کراچی میں بھی چلیے آپ کراچی کے لیے بات کریں اور سن کے لیے آپ اس سوال کا ذرا تھوڑا سا جواب دیجئے یہ بہت انفورچنیٹ میں کہوں گا میں پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کچھ بھول چک تو ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بینگ ایک کراچیس میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں چلیے بہت اچھے بات ہے یہ کہ بہت کچھ زیادہ ہو سکتا تھا کیا جا سکتا تھا جو انفورچنیٹ نہیں ہوئی تو اویسلی میں بلا وجہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا لیکن کچھ نہیں ہوا یہ چیز بھی غلط ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا بہت سارے کام ہوئے ہیں اویسلی محترمہ نے بات کی جو کراچی پہ زیادہ لکھتی ہیں میرا بھی ویجن یا میرا بھی جو ایک جو تعلق ہے وہ کراچی سے ہے جس کی ویسے میں اویسلی انٹرلی سندھ وغیرہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں زیادہ ایکسپٹن نہیں کر سکتا اس وقت لیکن کراچی میں کام کیا ہے پیپرس پارٹی نے لیکن پھر میں اس پوائنٹ کو لے کر آؤں یس وہ چیزیں اتنی اوویس یا نظر نہیں آئی کیوں نہیں کہ میں وہی بتانا چاہ رہا تھا دیکھیں میں اس سے پہلے بھی یہ بات تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا کہ جب جو یہ جو ایم گوئیم تھی وہ کسی نہ کسی صورت میں فلاش ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ویئر سے ہر گورنمنٹ میں تھی اگر ہماری گورنمنٹ تھی سندھ میں تو وہ ہر دور میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے افزرو کیا ہوگا کہ ہر دور میں یہی ہوا ہے بلیک میلنگ یا چلیں ٹھیک ہے تو بلیک گوئیم تو چلتا رہی ہے اس میں یہ ہوا کہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں کرو ہمارے دور کرو اور بہت سے چیزیں ہم نے کی جو عام طور پر سامنے نہیں آئی پیسے ہی دمدر ہوگئے اس کیونکہ ایم کینگ والے موجود نہیں ہم نے تو کوشش کی دی ان سے بھی رابطہ کرنے کی لیکن ان کے اپنی مصروفیات تھی دو سوال تھے ایک پہلے میں اپنی بہن کے سوال کا جواب دوں پھر میں پہلے سوال کے اوپر آوں گا دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے چار سال میں وہاں کچھ نہیں کیا ایسا کہنا نامناسب ہوگا اس لیے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ کراچی کی بات کر رہے ہیں ریگارلیس کے میرا تعلق پی ٹی آئی سے ان کا پیپلز پارٹی سے لیکن ہم لوگ کراچی کے درد سمجھتے ہیں وہ کراچی والے اور اپنے شہر کو برباد ہوتا وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا پہلی بات تو یہ صرف دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں پی ٹی آئی کی جو فیڈل گورنمنٹ تھی انہوں نے سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں صرف اس میں فیفٹی ٹو فائر برگیڈز وہ امپورٹ کی گئیں وہ کراچی کو دی گئیں نورت موزباد میں پانچ فلایورز بنیں آپ کی جو سب سے بڑا ٹیفک کا مسئلہ اس ٹائم پہ ہے جس میں آپ کی نیپیر روڈ ہے بہت بڑی ہے مہاری پور روڈ ہے اسرہ کی جو بڑی روڈز ہیں کراچی کے انفرسٹرکچر روڈز کا حال گرین بسز ریڈ بسز بھی آپ نے شروع کی تھی آپ نے شروع کی تھی وہ پی ٹی آئی ان کو گفٹ کی تھی فیڈل گورنمنٹ نے یعنی کہ پرویجنل گورنمنٹ ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں آپ ان کو چلائیں ٹھیک ہے تو بات صرف اکتی نہیں ہے کہ ہم یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ٹھیک لیکن یہ کہ اگر آپ عوام کے نمائندوں کو آپ ووٹ دیں اور ان کو حق دیں کہ وہ آگے ہیں ریپرزنٹ کریں اگر بلدیادی الیکشن ہوں گے لوگ آئیں گے سامنے پھر کام ہوں گے ہمارے ساتھے کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مالکم اسلام جی میں شاہد ہوں آم کانکنگ فرم برمینگم جی اور میں آپ کا پرورام کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کراچی کے ساتھ بھی میرا بہت تعلق رہا ہے اور بلکہ میں تھوڑی سی ڈیو اپولوجیز پیپلز پارٹی کے سے بھی اور ظاہری باتیں امکیم سے بھی امکیم کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو میں صرف ایک بات کہنے پہ سرا کہوں گا جی کہ کیا کراچی یتیموں کا شہر ہے کیا صرف وہاں یتیم اور یسیر بستے ہیں کیا اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے ہر دیکھیں سنگ کی گورنمنٹ فر لاسٹ فٹی یئر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سنگ کے اندر بلا شرکتیں غیریں وہ کراچی کے اندر موجود ہیں اب آجات یہ امکیم امکیم کو میں میں اس لیے زیادہ ان کو زیرو سے ضرب دے گا کہ وہ اپنے مفاد کیلئے ہر پارٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن میری گزارش ہے اور بڑا ہاتھ بانکی کیونکہ میرا دل روتا ہے کراچی میں میں نے بڑا خوبنا خون دی ہے کراچی کے اندر میں نے بہت کام کیا ہے کیا ایک بڑا بندہ نعمت اللہ ایڈوکیٹ اگر کراچی کی حالت کو بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے غریقے رحمت کرے تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا آپ جو ہی کراچی سے نکلتے ہیں ہیدر آباد کی رف جاتے ہیں کیا ہیدر آباد کے اور کراچی کے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے نومائندے خود الیکٹ کر کے اپنی گورمنٹ کو خود چلائیں بہت صحیح بات کہی آپ نے بہت صحیح بات کہی میں آپ کو ایک اور چھوڑی سی بات بتا ہوں آپ بات کر رہے ہیں ہم سارے کہتے ہیں ٹینکر مافیا ٹینکر مافیا وہی ہے کہ فور کہاں چلا گیا آج وہی بندے وہی وڈیرے آگ کر وڈیرے جو ہے نا وہ ٹینکروں کے مالک بنی ہوئے ہیں آج اگر آپ ان کو سٹرکٹر وائز تقسیم کریں ترقی کریں کدھر گیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنا جنرل مشرف کے دور میں وہاں ترقی ہوئی جو وہاں پہ کام ہوا جو وہاں پارک بنے وہ کدھر پارک چلے گئے سب پارکوں کو جو ہے نا انہوں نے چائنہ کٹنگ کر کے تو جو ہے نا بھروں میں تبدیل کر دیا ہے بلکل بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ نے بہت بہت اچھی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح توجہ دلائی کہ یتیم اور یسیر شہر بن گیا سارے جھگڑے ایک طرف ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ہم کچھ روشن ادوار بھی دیکھیں ہیں ہم نے کراچی میں روشن ادوار میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں ہم سب نے دیکھا بھی انہوں نے تذکرہ کیا نعمت اللہ خواہ ایڈوکیٹ مرہوم کا کہ ان کا دور بڑا شاندار تھا میں اور آپ تو شد بچے تھے لیکن عبدالسطار افغانی کا ایک دور تھا یہاں وہاں کراچی میں وہ بھی گزرا تھا جس میں شاندار ترقی ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے وہ ترقی دیکھی ہی نہیں مطلب جو نعمت اللہ خان صاحب جو نئے پلانز بنا کر جو چیزیں چھوڑ کے چلے گئے بعد میں آنے والے مصطفیٰ کمال نے ان میں سے اسی فیصد چیزوں کو فالو کیا اور وہ خود ان کی جو کام کیا ہوگا لیکن مسئلہ یہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ گلی کے آگے اگر ایک کچھرا پڑا ہوا ہے اگر ہماری سڑک پہ ہم اپنے خود کچھرا پھیک رہے ہیں ہم خود چائنہ کٹنگ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو سر اس کا کیا علاج ہے مطلب ہم بھی تو تھوڑی سی حص ہمیں بھی دکھانی ہیں نا ڈر خوف کی وجہ سے ہم بہت ڈرتے تھے کراچی کہ لو اب بھی حال تو برا ہے نا گلی کے کونے پہ آپ نکلیں آپ لوٹ جائیں گے آپ گن پہ لوٹ جائیں گے آپ کچھ ہو جائیں گے تو کیا کیا جائے یہ تو بڑا مشکل مرحلہ آگیا ہے کہ ہم کراچی والے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کا اپنا دکھ ایکسپریس نہیں کر سکتے کوئی کچھرا پھیک رہا تو اس کو منع نہیں کر سکتے تو جی جی پرویز بھی سوری آپ سے بہلے بات کرتے پھر میں آپ سے لکھوں جی دیکھیں اس کا جو ہے آپ عوام کو قصوروار ڈائریکٹلی نہیں ٹھرا سکتے اس لیے کہ دیکھیں یہ چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں گورنمنٹ سے سیڈی گورنمنٹ سے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اوپر ٹھیک ہے نا تو آہ سائز اٹیکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے نیچے بھی عوام ٹھیک ہوگی مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن میں چاہوں گا اسی کا جلدی سے ایک منٹ میں آپ بھی جواب دے دیئے سر کصور سب کئی ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر جو کصور ہے جو رولر جو ہوتے ہیں نا الیٹ ان کا کصور ہوتا ہے وہ ہم عوام کو یوز کر سکتے ہیں تو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کراچی سب کا تھا لیکن کراچی کے لیے کوئی نہیں ہے یہ ابھی بھی وہی رویش ہے اور وہی چیز ہے نو میٹر کوئی بھی پارٹی ہو میں اس وقت پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں ایز ایک کراچی اس بات کر رہا ہوں کہ جو کراچی کے لیے کیا جا سکتا تھا کسی بھی پارٹی نے سب ہی انوالو رہے ہیں سب نے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا ہے دیا کسی نہیں دیا کسی نہیں یہ بہت شکریہ آپ کا آپ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ اگلے حصے میں مارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی ہوں گے لوگوں کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے لوگوں دوستو بہت اہم موضوع ہے بہت حساس موضوع ہے اس پہ ہم گفتوگو کر رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہم گفتوگو کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والے یا اب تک ہوتے ہوتے رہ جانے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارے درمیان دو بہت محترم دوست یہاں اسٹوڈیو میں موجود تھے ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں جو کراچی سے برائے راست ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جماع اسلامی کی پبلک ایٹ کمیٹی کے سیکٹری بھی ہیں جماع اسلامی کی سپوکس پرسن بھی ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نجیب ایو بی صاحب اسلام علیکم والی بسلام سوہل کیسے ہیں آپ نجیب بھائی ہم تو ٹھیک ہیں آپ بتائیں کیا کروا رہے ہیں آپ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے رات دھائی بجے سوتے سے اٹھایا لوگوں کو بتایا گیا کہ الیکشن پھر بڑھ گئے ہیں تو آپ تو بڑی مستحکم اور بڑی مضبوط آپ لوگوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے میں ہر فورم پہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے جماعت اسلامی کی کمپین کو بہت پسند کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ الحمدللہ جماعت اسلامی کا ہر کارکون اپنے محاص پہ ڈٹا ہوا ہے نہ صرف یہاں کا کارکون بلکہ بیرون ممالک بھی جو جماعت اسلامی کے سیمپیتھنائزر ہیں دوست ہیں انہوں نے بھی اس محیم میں بڑا حصہ ڈالا ہے ہماری تو دیکھیں حافظ نیمون رحمان صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے تو یہ جس وقت کی بات ہے یہ چار مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا جب پہلی دفعہ انتخابات کو ملتوی کیا گیا اور آگے بڑھایا گیا لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ پیپرس پارٹی اور اس کے اتحادی جماعت اسلامی کی کمپین سے اس قدر خوبزدہ ہو جائیں گے کہ وہ چار مرتبہ بغیر کسی کانکریٹ ریزنس کے انہوں نے جھوٹ بول کر اور مختلف حوالوں سے الیکشن کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتے رہے اور کل رات تو شب خون مارا گیا ہے جب سپریم کورٹ کی ایک دفعہ رولنگ آ گئی ہائی کورٹ کی تین دفعہ رولنگ آ گئی اور بارہا الیکشن کمیشن ان کو کہہ چکا تھا کہ الیکشن کرائیں تیاریاں بھی ہو چکی ہوئی تھی لیکن این چوبیس اٹھالیس گھنٹے پہلے متحدہ قومی مومنٹ کے تمام دھڑوں کو جوڑا گیا ملایا گیا اور اس کے بعد ایک سازشوں کا گڑھ بلکہ حافظ صاحب نے کہا اور ہم بھی یہ کہتے ہیں مختلف چینلز پہ کہ وزیر آلہ ہاؤس تو سازشوں کا گڑھ ہے کہ وہاں پر روزانہ سازشیں ہوتی ہیں اور الیکشن کو اس وقت بھی جو فکر میں رات کے کوئی بارہ بجے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ایک طرف حافظ نیم و رحمان صاحب مختلف چینلز پہ ہیں اور میں خود بھی اسی دوران بھی مختلف جگہوں پہ بپر دے رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک کنفیجن پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ٹرن آؤٹ کم ہو سکے اور ایم کی ام کا معاملہ تو یہ ہے کہ پہلے میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ اس کو میں متحدہ قومی مومنٹ کہوں میں مجبور قومی مومنٹ کہوں میں مظلوم قومی مومنٹ کہوں میں اس کو کیا نام دوں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہی مصطفیٰ کمال جو خالد مقبول کو راکہ ایجنٹ کہتے کہتے نہیں تھکتے تھے اور انڈیا سے ٹرننگ لے کے آنے والا اور وسیم اختر کو وہ کہتے تھے کہ یہ نشے میں دھت بڑا رہتا ہے اور فلا ہے تو الزامات تو کسی اور جماعت سے تھوڑی لگائے ہیں انہوں نے آپس میں ایک کچھا چھٹا جو ہے وہ خود ہی بیان کرنا شروع کیا اس طریقے سے ہمیں بھی پتہ چلا سر اگر یہ سب ایک ہو گئے سب ایک ہو گئے مضبوط ہو گئے ہوں گے اپنے طور سے سمجھ رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ تھی تو پھر ان کو کیا ڈر تھا کہ الیکشن کرا دیتے آپ تو تیار ہیں باقی لوگ تیار ہیں تو پھر کیا مسئلہ ایسا کیا ڈر ہے ان کو خوف ہے کس بات کا ان کو سارا ڈر ہے کہ ایک نہتے حافظ سے ڈر رہے ہیں یہ اور اب تو دھنکیوں پہ اتر آئے ہیں یعنی آپ نے کل کی اگر ان کی لینگویج کو سنا ہو جو مختلف چینلز پہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو یہ کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور کون الیکشن لڑتا ہے یہ بالکل وہی لینگویج ہے کہ جو بٹو صاحب نے ایک زمانے میں جب پاکستان دو لخت ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسیمبلی کا اجلاس وہاں پر کیسے ہوتا ہے مشرقی پاکستان میں ٹانگیں توڑ دیکھتے ہیں لیکن یہ کہ اب ان کی رسی رسی جل گئی ہے لیکن ان کی پیتیس سالہ جو کارکردگی ہے وہ بل نہیں گئے ہیں اور اس وقت تو حالت یہ ہے کہ یہ ایک الیکشن کمیشن کے آجے مظاہرہ نہیں کر سکتے نشتر پارک کے اندر انہوں نے ایک جلسی نمہ کچھ کیا ہے خواتین کا تو اس میں ستر یاسی سے زیادہ خواتین شریک نہیں تھیں اور جو تھیں وہ بھی بل دیا کی بل نہیں گئے تو یہ بل دیا کا جو مسئلہ ہے اس کو کتنے بل اور دیے جائیں گے تو الگ چیزیں لیکن مجھے بتائیں کہ حافظ نئیم و رحمان صاحب کا ایک فگر ایک چہرہ سامنے آیا جماع اسلامی سامنے آئی آپ نے تو کوئی کام آپ کے فیلحال تو کوئی کام ایسے نظر نہیں آرہے تو لوگ کیوں آپ کی طرف راگب ہو رہے ہیں کیوں بڑھنا ہے اس کی وجہ بتائیں ایسی کیا سیلیبریٹیز ہم نے دیکھا بڑے بڑے جو پروگرامز کرتے ہیں لوگ آن لائن پروگرامز ہوتے ہیں بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں اس میں حافظ صاحب آپ کو بلائے جا رہا ہے تو آپ لوگ کی تو ایک تھوڑی سی لیبرل سی ابزرویشن ہوتی تھی لوگ سیکھتے ہیں ان کو نہ بلاؤ مولوی ٹائپ کے لوگے لیکن اب ہر جگہ بلائے جا رہا ہے ہر جگہ ایسا کیا آپ نے گھول کے بلائے کیا ہوا کیا ہے سوہل گزشتہ یہ جو سات آٹھ سال گزرے ہیں اس میں اساس مورمی بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوا اور ایک سیاسی خلا موجود تھا اور اختیارات سارے کے سارے ظاہرے پیپس پارٹی کے پاس اور اس کی اتحادی جماعت ایم کی ایم کے پاس تھے اور جو ابھی تک بھی ہیں لیکن بدقسمتی یہ رہی اس شہر کی کہ ان لوگوں نے وہ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے بریف کیس میں نوڈ بھرے اور بیرو نے ملک شفٹ کیے اور اس کے بعد ان کے جو موٹر سائکلوں پہ گھومنے والے رہنما تھے ایم پی ایم اے نے انہوں نے ساری جائزہ ان کے عرب پتی لوگ بن گئے چھپن لوگ ان کے عرب پتی ہو گئے ہیں انہوں نے ہٹلے کھول لی ہیں خود مصطفیٰ کمال نے ملائشیا میں کتنا کچھ کر لیا جو ساری ان کی پارٹی کے لوگوں نے بتایا وہ بابر غوری نے واشنگٹن میں کیا کچھ کر لیا سب نے ہٹل لے لیے کاروبار شروع کر دیئے تو یہ جو احساس محرومی پیپس پارٹی کی ناکامی سے اور متحدہ نے جو ہمیشہ کراچی کے لوگوں کے ووٹوں کو بیچا ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سات سال آٹھ سال مستقل اپنے کارکن کو بغیر اختیارات کے فیلڈ میں رکھا یعنی ہم نے بیریہ ٹاؤن کے مسئلے میں آواز اٹھائی ویسے عربوں روپے دلوائے ہم نے کہا الیکٹرک کا معاملہ صدارنے کی کوشش کی ہم نے تیس لاکھ لوگوں کے شرکتی کارڈ جو نادرہ سے بننے تھے رکے ہوئے تھے جو کے آمنمنٹ کے نتیجے میں آگے بڑھتے وہ ہم نے بغیر اختیارات کے کام کروایا اور نادرہ کے چیئرمین کو کراچی بلوا کے ہم نے اسوپی میں تبدیلی کرائی ہم نے سوسائٹیز کے مسائل کو حل کیا اور کر رہے ہیں تو یہ تمام کام لوگ دیکھ رہے ہیں پانی کے مسئلے پہ یعنی کراچی کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر جماعت اسلامی سو موٹو ایکشن لیتی ہے اور آپ کا کوئی ایک بھی کانسلر نہیں تھا اور ہم آپ کوئی سیٹ نہیں ہے ہم آپ صرف ایک عبد الرشید ہے اور جماع اسلامی کا صوبائی میں لیکن یہاں حافظ نعیم الرحمان کی لیڈرشپ کے اندر ہم نے بغیر کسی اختیارات کے وہ کچھ کر دیا ہے اور ابھی نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کا جو ایک عظیم الشان پروگرام جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام بن چکا ہے اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے کہ آپ اس میں دو سے ڈھائی لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کریں گے اسکلز پروائیٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کو جاپ کے اوپر لگائیں گے فری آف کوسٹ یہ سارا خرچہ جماعت اسلامی اور الخدمت اٹھا رہی ہے تو اتنا بڑا پروگرام جماعت اسلامی لے کے چل رہی ہے بغیر کسی وزارت کے تو امین الک تو آئی ٹی کے بنے بیٹھے میں امین الک نے کیا کیا اس سے پہلے خالد مقبول ان کو تو کمپیٹر کھولا نہیں آتا تھا یعنی کراچی کے لوگوں کا یہ حال کر دیا ہے انہوں نے کہ آئی ٹی کی منسٹری جس کو دی اسے براوزر کا نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے سر پھر دوہزار اٹھارہ کے جو عوامی الیکشن تھے اس میں جماعت اسلامی کو صرف ایک سیٹ کیوں ملی اور پی ٹی آئی کیوں اتنی ساری سیٹیں لے گئی دیکھیں پی ٹی آئی ہو امکیم بھی بہت ساری سیٹیں لے گئی تھی پہتیس سال پہلے پورے سندھ کا آدھا منڈٹ شہری علاقات سے امکیم کے چلا گیا تھا اس کا کیا مطلب ہوا پی سی طرح پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا دیکھیں جب نعرے آتے ہیں جب کوٹا سسٹم کی بات ہوتی ہے جب نوکریوں کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے نعرے ہیں کہ آدمی ان کی طرف لپکتا ہے اور وہ سب آج تک ویسے کہ ویسے ہی موجود ہے کوٹا سسٹم بھی وہی ہیں اب آپ دیکھئے نا امکیم نے ایکس پولائٹ جس بنیاد پہ کیا تھا اسی بنیاد پہ امکیم نے پیسے بنایا چھیک اچھا میں آپ سے ایک منٹ میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں پرویز بھائی کام تو کر سکتے تھے نا آپ بھی یعنی کہ جو کام اگر وہ بغیر حکومت میں ہوتے ہوئے کر رہے ہیں تو بہت سی سکی میں آپ کیا سے بھی آئیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئیں وہ امپلیمنٹ بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی نظر نہیں اگر ہوتی تو شاید عوام میں نظر آتی کچھ ہوئی ہے کیا ہوا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جس طرح نجیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جماعت اسلامی اور ایمکیم پی ٹی آئی اور پیپرز پارٹی یہ ایک حقیقت ہے ہم ایک دوسروں کو انکار کریں تو وہ صحیح نہیں ہے تو یس جماعت اسلامی موجود ہے ایک وقت تھا کہ جماعت اسلامی کا مہر تھا کراچی میں انہوں نے اپنے وقت میں اپنے حساب سے کام کروایا اس کے بعد کیا ہوا ایک سیٹے بھی کئی سالوں تک نہیں ملتی رہی تو یہ اوپر نیچے چیزیں آتی رہتی ہیں جہاں تک محرومی کا تعلق ہے تو اس وقت کچھ بڑے پروجیکٹ ہوئے نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں لیکن اس کے علاوہ شر جیل صاحب تو کہہ رہا تھا کچھ ہوئی نہیں کوئی گرمان نہیں 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 جو چیزیں دیکھیں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کچھ چیزیں ہوئی ہیں بڑے پروجیکٹ میں چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے باوجود جو عوام کے محرومیاں تھی وہ ختم تو نہیں ہوئی نا وہی چیزیں چلتی گئیں اور دن ایمکو ایم کی پیدائش ہوئی اسی وجہ سے اگر محرومیاں ختم ہو چکے ہوتی اگر محرومیاں وہ ختم کر چکے ہوتے تو ایمکو ایم آتی ہی نہیں بنتی ہی نہیں ایمکو ایم بننے کی وجہ ہی تھی محرومیاں وہ الگ بات ہے کہ ایمکو ایم نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا میں نے ابھی پچھلے دفعہ وقفے سے پہلی یہی کہا تھا کہ اس گنگا میں سب نے ہاتھ دوئیں ٹھیک ہے لیکن اس کو آویاری کسی نہیں کی اور یہ حقیقت ہے تو یس کام ہو سکتے تھے میں نے پہلی بھی کہا لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کام بالکل نہیں ہوئے کام بہت ہوئے ہیں پروجیکٹ سر بلاب بھائی پی ٹی آئی کو لوگوں نے منڈیٹ دے دیا چاہیے آپ کام کیجئے ان کو تو منڈیٹ بھی نہیں ملا ایک سیٹ انہوں نے جیتی ہے اس کے بعد یہ گلیوں میں سڑکوں پہ موجود ہیں لوگوں سے بلا قاتے کر رہے ہیں میں خود ان کے دفتر گیا کیونکہ میں نے دھونے تھے ساروں کے دفاتر لیکن ملا صرف جماعہ اسلامی کا تو میں نے کہا چلے ان سے بات کرتے پبلکیٹ کمیٹی کا دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں بلدیاتی مسائل اور کسی کے گرنر کا مسئلہ کسی کے پانی کا مسئلہ کسی کے پلوٹ کا مسئلہ پی ٹی آئی نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ کوئی ایسا دفتر کھولتی کہیں بیٹھتی کچھ ہے ایسا کچھ ہے سلسلہ دیکھیں جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو کراچی میں نمائندگی ملی کراچی نے ٹرسٹ کیا اور ہمارے چھبیس ہیں میں نے ایم پی ایس بنے کراچی سے ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی بھی گراؤنڈ پہ لیکن جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ جماعت اسلامی نو ڈاؤٹ یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں گلیوں میں ہیں محلوں میں پی ٹی آئی والے بھی ہیں چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں دیکھیں جس کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کی وہ بشک جماعت اسلامی کا ہے پی ٹی آئی کا ہے بلے کسی پارٹی کے چھوٹی سی اگزامپل ہے فکسٹ والے پی ٹی آئی والے ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں بھی پرابلم ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں باقی بہت سے ایسی نون پولٹیکل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے کام اور بڑے بڑے پروجیکس بھی کر رہے ہیں کراچی میں دیکھیں ساری بات آتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے دیکھیں آپ ابھی میئر بنا ہوئے ہیں میئر کے پاس حقوق کوئی نہیں لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسی صاحب نے کہا ہے کہ آرٹیکل وان فورٹی اے کے تحت آپ اس کو اختیارات دیں امنٹ کریں اور آپ میئر کو اختیارات دیں اگر میئر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح کراچی یا کسی شہر کی صورتحال بدل سکتا ہے سار یہ تو پھر سوال ہی ہوگیا ہے رجی بھائی اگر سوال یہ آتا ہے کہ میئر کوئی اختیارات نہیں ہوں گے تو اگر آپ کا میئر بن جائے تو آپ کیا کریں گے یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے ہم نے انتیس دن کا سردی گرمی بارش کے اندر جو دھنہ دیا وہ کئی معمولی بات تو نہیں تھی وہ بلدیہ کو بے اختیار بنانے کی بات تھی نا اور ہم نے اس میں یہ تیہ کروایا لکھوایا پیپرز پارٹی ہمارے دھنے میں آئی اور اس نے یہ مائدہ کیا اور جس کے اندر مائدہ بھی ہمارا جو ہے یہ سارے کام تو ہم نے باہر رہتے ہوئے کیا دھر نہ دیا نا انتیس دن کا سر وہ تو وعدے ہوتے رہے روز وعدے والی بات ہو گئی نہیں وہ تو ہو گیا نا منظوری تو مل گئی منظوری مل گئی لیکن وہ مشروط ہے کہ جب میئر آئے گا تو وارٹر بورڈ کا چیرمین ہوگا آپ ٹرائی ٹیکس ملے گا جو ستائیس سال سے ہم سے چھین لیا گیا ہے اسی طرح سے موٹر ویکل ٹیکس ملے گا اسی طرح سے تمام آپ ٹرائی فیزیں واپس ہوں گی یہ ساری چیزیں اس میں لکھوائی گئی نا تیہر ہوا نا یہ جماعت اسلامی کی تنہیں تھا نا جدو جہت تھی نا جس نے کراچی کو وہ تمام حقوق جو ہے ریسٹور کروائے لیکن یہ کس چیز سے مشروط ہے کہ میر آج ہے جو بھی چاہے پیپس پارٹی کا ہے چاہے پی ٹی آئی کا ہے چاہے جماعت اسلامی کا ہے لیکن یہ سب یہ ہم نے پوری کراچی کے بیٹر مستقبل کے لیے کیا اچھا دوسری بات دوسری بات سویل میری سنوی ہم وسیم اختر کی طرف چار سال کے بعد فائل تھوڑی پھیکیں گے یہ جماعت اسلامی وسیم اختر اور امکیوم تھوڑی ہے کہ ہم فائل پھیک کے کہہ دیں چار سال انجوائے کرنے کے بعد کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا جماعت اسلامی نے تو جتنے اختیار وہ نعمت اللہ کے دور میں تھے وہ بھی اسی طرح کا تو دور تھا نعمت اللہ کے پاس تو ہائرنگ اور فائرنگ کا اختیار بھی نہیں تھا آپ کو معلوم ہے یہ میرے باہر کے فوراں دوست سمجھتے ہیں کہ نہ وہ کسی کو بھرتی کروا سکتے تھے نہ کسی کو نکال سکتے تھے اس شدید ترین کرائیسس میں چار ارب روپے کا بجٹ تھا کراچی کا چوالیس ارب روپے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بجٹ کے تو اب آپ اندازہ کیجئے چار ارب کہاں اور چوالیس ارب تک انہوں نے پہنچا دیا ہائرنگ فائر کا اختیار نہیں تھا پھر بھی کام کر لیا ہم نے انہی چوروں سے کام لیا ہیں یہ انہی چور لٹینوں سے ہم نے مطانع تلی خان جیسے لوگ جو انہیں جب پارکس کا بنایا تو کتنے دو سو پارک ہم نے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے بنا دیئے جس کے اوپر بعد میں ہی آکے انہوں نے جو ہے وہ قبضے کر لیئے اپنے سیکٹر آفیس بنا لیئے تو دن بات یہ ہے کہ اگر مخلص خیادت تو ہو کراچی سے محبت کرنے والے لوگوں تو سارے کام ہو سکتے ہیں تو جماعت اسلامی فائلیں نہیں پھیکے گی ان کا گلہ پکڑے گی سر ایک بڑا حساسا سوال ہے پی ٹی آئی کے دوست بھی بیٹھے ہیں بس پارٹی والے بھی ہیں آپ بھی ہیں ایک جنرل سی ابزرویشن کی بات ہوئی ہے ظاہر ہے آپ کے میرے ان کے سب کے کانٹیکٹس ہوں گے فیملیز ہیں دوست ہیں باب ہم سب سے باتیں کرتے ہیں سب سے ڈسکرشن ہوتا ہے ایک دور تھا بیس سال پہلے بات کرتے تھے لوگ چھٹتے ہی کہتے تھے بھئی ایم کیم ایم کیم ایم کیم لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں خاص کر سینٹرل کراچی میں اور دوسرے علاقوں میں بھی بہت زیادہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب بلدیا میں ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے قومی سپائی سیملی میں ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف رغمت یا دوسری تنظیموں کی طرف جائیں گے لیکن ہم بلدیا میں جو ہے وہ ووٹ دیں گے جماعت اسلامی کو تو اگر ایسی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کوئی ایسی کوئی طریقہ بنا لیں کچھ کر لیں تو کیا خیال ہے کوئی ہے اس پر بھی تو کوئی سوچا جا سکتا ہے کیا نہیں سوچا جا سکتا دیکھیں اصل میں تو الٹی میٹ فیصلہ عوام کرتے ہیں اور ہماری اور پی ٹی آئی کی تو کوئی ایسی دوریاں ہیں بھی نہیں الحمدللہ ہم ان کے ساتھ سراج علاق صاحب ان کے دور میں منسٹر رہے ہیں اور دو دفعہ رہے ہیں فینس منسٹر اور اس وقت جو ہے وہ نمبر ون سرحد کی حکومت ہوتی تھی تو یہ تو یہی دور تھا تو ہماری تو کوئی دوریاں ہیں نہیں اگر جو بھی سائٹ اپ ہوتا ہے اور یہ رائے بہرحال بن رہی ہے کہ دیکھئے عمران خان کی جو جدو جہد مستقیل چل رہی ہے مرکز کے اندر اور سراج علاق صاحب سے ان کے رابطے سلام دعا اور ہم نے بھی وہ موقف اپنایا کہ جناب ان حالات میں کہ آئیں بائیں شاہے قسم کی حکومت چل رہی ہے عام انتخابات کرا کے جو لوگوں کی رائے بن رہی ہے اس کو دیں اس کو اس طرح زبردستی تو نہیں نکالا جا سکتا تو اگر لوگ کی یہ رائے ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب رائے ہے یہ اچھی بات ہے کہ وہ نیشنل لیول کے اوپر صوبائی لیول پہ اگر کسی کو سوچ رہے ہیں لیکن یہ کہ سب نے یہ تیہ کر لیا ہے بہرحال کہ کراچی کے اندر حافظ نئی مرحمان صاحب کو اب وہ دیکھی جماعت اسلامی کے رہنمہ بھی نہیں رہے میں پہلے اب وہ ایسا نہیں ہے کہ میں جماعت کا کارکن ہوں تو حافظ نئی مرحمان جی میرے ہیں اب حافظ نئی مرحمان تو پیوز پارٹی کے دوست بھی ہیں ان کے تمام کارکنان بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں حافظ نئی مرحمان کی تو ایم کیم کے ترجنوں لوگ ہیں سیکٹر انچارجز کی سطح پہ لوگ ہیں جو اندروں نے وہ آکے کہتے ہیں کہ نہیں حافظ صاحب آپ کا ہمارے جو ووٹ ہے نا وہ آپ کے لیے ہیں اسی طریقے سے تحریک انصاف کے دوست ہیں میرے اپنے دوست یہاں ہیں جو سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری جو ہے نا حافظ نئیم صاحب کے لیے باقی ہم مرکز کے اندر جو بھی تو ہم نے کار با ٹھیک ہے ہمیں تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں نجیب بھائی ان سے بھی پوچھتے اگر اس طرح کو کوئی رائے بن رہی پیپلز پارڈی والوں سے بھی پوچھ لیں گے لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہم نے جو اپنا طور پر لوگوں سے گفتگوڑی میں عوامی رائے کی بات کرو جو میری اپنی لوگوں سے یا دوسرے لوگوں سے مجھ تک پہنچائی ہے ایک رائے بن رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں آپ کو اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ قاضی صاحب مرہوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے جب وہ تھے تو ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا اور ظاہری سے بات تو ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر انسان ان کی رسپیکٹ کرتا تھا اس کے بعد سید منور حسن صاحب آگے وہ بھی ما شاء اللہ تھے اب سراجاللک صاحب بھی ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ چل سکتے ہیں اگر یہ فرم ہے اپنی جو بات کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں یہ نوع کہ جیسے ہم نے پاس میں دیکھا کوئی پی ٹی آئی سے بھی ہاتھ ملا لیتے تھے اور جا کے دعا خیر جا کے شباز شریف کے جلسے میں بھی جا کے کر رہتے تھے تو اگر اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اور لیکن دیکھیں ابھی ہم صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی کراچی کے موضوع کے اوپر بلکل جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے دیکھیں جماعت نے کوئی نو ڈاؤڈ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ لوگ کیوں ترسٹ کر رہے ہیں بلدیاتی انتخاف اس لئے کہ ان لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے نعمت اللہ خان صاحب نے ڈیلیور کیا ہے کراچی میں تب ہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پتہ ہم جماعت کو لے آئے تو کیا پتہ وہ کر رہے ہیں دیکھیں میں پی ٹی آئی کو لے کے بات سچی کروں گا لیکن پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے کراچی میں اور پاکستان میں اور اگر پی ٹی آئی بھی آگے آتی ہے جماعت بھی کچھ سیٹن لیتی ہے تو بلکل بہت شبات بھی اچھا پرویس بھائی ابھی کچھ ایک گڑ جوڑ ہوئے آپ نے کہا کہ پرزے جوڑے گئے اور تنظیم بنائی گئے اور یہ ہوا اس کے باوجود آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کرا کہ کہیں آپ بھی تو کہیں یہ تو نہیں ڈر رہتے کہ پی ٹی آئی اور جماعت مل کے کوئی الیکشن کریں اور آگے آ جائیں تو ہم لوگ چلو ان سے مل لیتے ہیں ایسا ایسا ڈر خوف تھا نہیں 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 ایسا تو بلکل نہیں تھا وہ ایک بلکل ڈیفرن سناریو آپ کو پتا ہے جو مرکز ہے اس حوالے سے وہ سناریو بنا اور وہ ایک طرح سے مجبوری بھی بنی ہماری لیکن ابھی جس طرح یہ دوست ہمارے دونوں بات کر رہے تھا نا یہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ خیالی پلاو پکا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں مل گئے آئیں آپ یہ کر لیں ہم یہ کر لیں گے وہ کر یہ ساری خیالی ابھی تو پہلے الیکشن ہونے دیں عوام بیٹھی ہوئی ہے ایک جماعت اسلامی والوں کا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس کو بار بار ہائلائٹ کرتے ہیں نعمت اللہ صاحب یہ تو نعمت اللہ صاحب اٹسلف ٹھیک ہے ان بلانگ ٹو جماعت اسلامی لیکن وہ اپنا ان کا ایک تھا جو پاکستان کی جددہت میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے اس کے بعد وہ ایک بہت شریف نفس اور ایماندار شخص تھے وہ ان کی ایک اپنی پرسنالیٹی تھی ٹھیک ہے جماعت اسلامی والے سارا کریٹ اپنی پر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا پلیٹ فارم استعمال ہوا لیکن صرف ایک 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 جو ایک چھوٹا سا دور گزرا اس کی بیس پہ اگر یہ سوچ لیں کہ جی ہم آ رہے ہیں اور ہم آ جائیں گے تو یہ بہت پہلے آ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی نجیب بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور پی ٹی آئی والے خیالی پلاو بنا رہے ہیں عوامی رائے اس سے اکثر مختلف نہ بھی ہو تو کافی مختلف ہے اور خاص کر ان بڑی تنظیموں کی رائے تو بڑی مختلف ہے وہ سمجھتے کہ آپ کو مختصر دور ملا تھا اس میں آپ نے جو تھوڑا بہت کام کر لیا اس کے زیر اثر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ آ جائیں گے تو کیا رائے دیں گے خیالی پلاو بک رہا ہے سار ایک چیز میں ایڈ کروں میں آپ کے سوال میں کہ وہ آج 2023 ہے عوام بھی چینج ہے میڈیا بھی چینج ہے ہر چیز چینج ہے تو وہ بیناریوں میں آپ بات کریں کہ اب کیا کر سکتے ہیں اور پھر ہم بیٹھے ہوئے مطلب ہماری حکومت ہے تو ہم تو سیٹے لیں گے انشاءاللہ لے رہے ہیں بڑی بات ہے جی نجیب بھائی اول تو دیکھیں میرے دوست کو تو کریکٹ ہونا پڑے گا ان کی معلومات صحیح نہیں ہیں معذرت کے ساتھ مہدرم افغانی صاحب پہلے میر یہاں رہے وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا لیبر کانسلر منتخب ہوئے تھے جماعت اسلامی کی بنیاد پہ وہ میر بنے اور اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب رہے اور ان کا بھی دور تھا جتنے منصوبے کراچی کو دیئے ہیں کہ جو رہا ساہ کراچی اس وقت لوگوں کو کچھ بھی جو کچھ مل لائے وہ نعمت اللہ خان اور افغانی صاحب کئی ہے اب کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کا پہلا منصوبہ ہب ہب ڈیم کا تھا جو بلوچستان کے اندر ہے وہ افغانی صاحب لے کے آئے اورنگی ٹاؤن اور بلدیا اور شیرشاہ تک پانی کی لائنیں افغانی صاحب لے کے آئے اس کے بعد نعمت اللہ خان کا دور آئے اور کیون کا منصوبہ افغانی صاحب لے کے آئے یہ دور تو آپ بھول گئے اس وقت تو لیکوڈ شیپ میں ہوں گے بہت سارے لوگ ٹھیک ہے انہوں تو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن جب وہ پر اوپر شیپ میں آئے ہوں گے تو انہیں نعمت اللہ خان ملے ہوں گے وہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر تھے اور جب میئر شپ جب انتخاب ہوئے تو ان کو استفادلوا کے جماعت نے ہی لڑوایا پپس پارٹی نے نہیں لڑوایا یا تحریک پاکستان کے کوئی وہ مجاہید ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے لڑوایا گیا وہ قائد آدم جماعت اسلامی نے لڑوایا جماعت اسلامی کے کارپٹ رکن اور امیر تھے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں ان کی تو معلومات پہلے کریکٹ کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد پھر اب میں بتاتا ہوں کہ کے ٹو کا منصوبہ جو پانی کا ہے وہ بھی نعمت اللہ خان لائے کے ٹھری کا منصوبہ وہ بھی نعمت اللہ خان لائے کے فور جو اب کی گورنمنٹ میں پینڈنگ ہو گیا یعنی پپس پارٹی نے اس کو برباد کر دیا دیڑھ سو مرتبہ اس کے نقشے چینج کیے بجٹ کئی سو گناہ بڑھ گیا اور جنات عالی وہ منصوبہ بھی نعمت اللہ خان اب میری بات سنیے میں ان کو کریکٹ کر رہا ہوں وہ منصوبہ بھی نعمت اللہ خان لے کے آئے پچاس سیکنڈ ہے آج پچاس سیکنڈ میں سارے منصوبے نعمت اللہ خان ایک کترہ پانی کا اس کے بعد نہ پیپس پارٹی لائی نہ امکیم لائی نہ پی ٹی آئی ابھی تک بھی ایک کترہ اتنے بڑے دعووں میں نہیں آیا تو یہ ہے جماعت اسلامی بہت شکریہ بہت شکریہ نجیب بھائی آپ کا پروے صاحب آپ کا شکریہ بلال بھائی آپ کا شکریہ کوشش ہم نے کی کہ ہم مسائل پر بات کریں ظاہر اپنے اپنی پوائنٹ آف ویو تھے آپ تین دونوں ہے باپ کا اور نجیب بھائی کا شکریہ دوستو ہوتا کیا ہے کہ یہ مسائلستان بناوا ہے کراچی اور پاکستان بھی مسائل کا کوئی حل نکالنا ہوگا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا قیادت تبدیل کریں قیادت تبدیل کیسے کریں گے جب الیکشن ہوں گے الیکشن ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ہمیں کراچی کے ہی نئی پورے پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں جس کا بھی انتخاب کرنا ہے اپنے اپنے علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ